بس یہاں سے لیفٹ ہوں گے اور اصحابِ کحف کے غار شروع جائیں گے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہسٹری تھی وہاں پہ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئے اور بہت ہی امیزنگ واک کے ساتھ میں ہوں ادیل جیسے کہ آپ نے لاس لوگ میں دیکھا تھا کہ ہم کونی آئے میں اور کونی آئے میں میں نے آپ کو مولانا رومی کا مقبارہ دکھایا شمس تبریزی کا مقبارہ دکھایا اور ابھی میں جس ہوتل میں ٹھہرا ہوں کونیا میں آج ہم یہاں سے آدھانا کی طرف نکل رہے ہیں اور رستے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اصحابِ کحف کے جو غار ہیں جو کہ قرار میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ کحف میں وہاں پہ روکیں گے اور آپ کو میں وہ غار دکھاؤں گا جہاں پہ جو ہے وہ سات کچھ روایت میں چھے ہیں کچھ روایت میں آٹھ ہے سات لوگ اور ان کا ایک پیٹ ڈاگ یعنی کتہ ان کے ساتھ انہوں نے تین سو سال اس غار میں جو ہے گزارے تو ہم وہاں پہ بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے جس ہوتل میں میں ابھی ہوں اس کا نام ہے آراف ہوتل اور یہ انتہائی ایک زبردست ہوتل ہے یعنی اگر آپ کمفرٹ کو دیکھیں آپ لگجری کو دیکھیں آپ اسثیٹکس کو دیکھیں آپ کوزینس کو دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں اتنے چھے ہوتل میں آج تک گھنی ہوں بہنی تھے جہرا ہوں تو میں آپ کو اس کا چھوٹا سیکھ دیتا ہوں اور ایک دیکھیں ہم سے نرسیتا ہوں موسیقی حقیل ہم اکر ڈسامبر 2015 اگر اس کے کو 냄새 خانچ گیا ہمونی تمہا قصے ہوتلیں خیالات اور چیزی کا جاتا ہے جب آپ کو معلوم کرتے ہیں کبھی تیاری موجود ہے جمعہ کبھی کبھی ہے روز جمعہ سمجھ پیدا کبھی تیاری روز نے مطعم چکیں موسیقی 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 چلے اور پھر کافی عرصے بعد جا کے وہ غار دوبارہ سے جو ہے وہ کھلایا لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ یہ غار تھا تو یہ وہ مسجد ہے جسے اصحاب کاف مسجد کہتے ہیں جو یہاں پہ اس زمانے میں بنائی گئی تھی یہ بہت قدیم مسجد ہے اور یہ دیکھیں یہ بالکل مسجد کے ساتھ یہاں پہ یہ وہ غار کا رستہ جا رہا ہے اور اب ہم اس غار میں جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستوں یہ وہ غار ہے اور یہاں سے اندر جاتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھیں مختلف اس کے پیسیجز ہیں یہ 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 نیچے ہی نیچے جاتا جا رہا ہے اور یہ وہ روایت کے مطابق یہ وہ سپوٹ ہے جس کو یہ باونڈری لگا کے جو ہے وہ سیکیور کر دیا گیا ہے کہ جہاں یہاں پہ وہ چھے یا سات لوگ تین سو سال کے لئے سو گئے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا یہ غار ہے اور اس کے ساتھ ان کا جو کتہ تھا اے ڈاگ وہ بھی تھا اے ڈاگ تو دوستوں یہ ہے غار اصحابِ قہف جو کہ قرآن میں میرے خیال سے اٹھاروے پاروید میں اس کا ذکر ہے سورہ قیف میں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے ماننے والے چھے یا سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پہ تین سو سال کے لیے محفوظ کر دیا تو تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں مبارک مقام ہے اور میں بہت خوش ہوں یہاں آکے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ولوگ جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا نیکس ولوگ جو ہے وہ ہم آدھانا سٹی جا رہے ہیں میں آپ کو آدھانا سٹی بھی دکھاؤں گا اور وہاں کا جو فیمز آدھانا کباب ہے جو ہائلائٹ آف ڈاٹ ٹاون ہے یا ہائلائٹ آف ڈاٹ سٹی ہے وہ بھی کھائیں گے تو ساتھ رہیے اور اس ولوگ کو میرے کوئیسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ ونس ای لائف ٹائم اپورٹیونٹی ہوتی ہے اس طرح کی جگہوں پہ آنے کے لیے تو آپ لوگوں سے سب سے یہ ترخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سلام علیکم